اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ آپ کے سامنے گجشتہ نششتوں کے اندر گناہ کے اسباب کے تعلق سے اور اس کے نقصان کے بارے میں کئی سارے باتیں کی گئیں انشاءاللہ آج کے اس نششت میں ناظرین آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی خصوصی طور پر گناہوں کے اسباب کو لے کر کے دوسرا سبب کہ کون سا وہ سبب ہے جس کی بنا پر ایک شخص گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے گناہ کر بیٹھتا ہے ایک سبب کا تذکرہ گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے کیا گیا تھا آج کی نششت میں دوسرا سبب آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے دوسرا سبب ہے انسان کے نفس کا فتنہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نفس عطا فرمایا ہے انسان کو اللہ رب العزت نے جو نفس دیا ہے اس نفس کو وہ کنٹرول میں نہ رکھنے کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے گناہ کر لیتا ہے بعد میں اسے احساس ہوتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل سے چھوٹ گئے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد تو بادشاہ نے ان کو اپنے گھر پر رکھ لیا پھر معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے جو بیوی تھی وہ بادشاہ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے ان کو اپنے طرف مائل کرنے لگی ان کو اپنے طرف مائل کرتے ہوئے اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا تو آگے جب انہیں دعوت دیا تھا اس عورت نے تو اس وقت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے زبان سے کیا کہا کیا کہا یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ میں اپنے نفس کی صفائی بیان نہیں کرتا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے نبی کہہ رہا ہے میں اپنے نفس کی صفائی بیان نہیں کرتا مطلب میں خود صاف نہیں ہوا ہوں اللہ نے مجھے بچایا ہے اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے اللہ اکبر مطلب یوسف علیہ السلام کے اس قول کو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ جس پر رحم کر دے اللہ جس کو برائی سے بچا لے اللہ تبارک و تعالی جس کو برائی سے دور رکھ لے وہی بندہ برائی سے بچ سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے سے بچ گیا ہوں اللہ نے مجھے بچایا کیوں اِنَّ النَفْسَ لَأَمَّارُتُمْ بِسُو بے شک انسان کا جو نفس ہے وہ برائی کرنے کو چاہتا ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو نفس عطا کیا ہے اس میں یہ بات پیدا ہوتی کہ یہ برائی کرے کبھی بخیلی کر کے کبھی حسد کر کے کبھی خواہشات کی اتباع کر کے کبھی گمراہی کی طرف جا کر کے ہر انسان کی زندگی کے اندر یہ معاملہ پیش آتا ہے بعض دفعہ نفس بخیلی کی شکل میں گناہ کراتا ہے کہ نہیں اللہ کے راستے میں دیکھیں گے تو بخیل بن جائیں گے بعض دفعہ نفس حسد کی شکل میں گناہ کراتا ہے بعض دفعہ نفس تکبر کی شکل میں گناہ کراتا ہے بعض دفعہ نفس بے عمل کر کے گناہ کراتا ہے یعنی نفس کا کام ہی یہ ہے کہ صبح سے شام تک سر گناہ پر گناہ غلطیوں پر غلطیاں ایک بندہ کرتا چلا جائے اسی لئے اللہ نے کہا اگر ایک شخص بنظر غائر قرآن و حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو اسے بات سمجھ میں آئے گی اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفس کے بارے میں کئی سارے مقامات پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی وعیدوں کے بارے میں نفس کی خرابیوں کے بارے میں اس کے اندر کون کون سی عیب پائی جاتی ہے اس کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے عمومی طور پر اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو علماء نے نفس کو تین حصوں میں باتا ہے نفس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک نفس نفس امارہ نفس امارہ کا کام کیا ہے صبح سے شام تک نفس امارہ کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کرنے پر اُبھارتا ہے صرف برائی کر گناہ کر لے جھوٹ بول دے مکاری کر لے زنا کر لے فلاں کام کر لے وہ صرف یہی کام کرتا ہے دوسرا نفس کیا کام کرتا ہے نفس لوامہ نفس لوامہ کا کام یہ ہے کہ آپ جب برائی کر لیتے ہیں تو اس پر ملامت کرتا ہے ارے تو برائی کر لیا بہت غلط کام کیا ملامت کرتا ہے کسی بھی گناہ کے کرنے کے بعد انسان کے دل میں کھٹک سی پیدا ہوتی ہے انسان کے نفس میں کھٹک سی پیدا ہوتی ہے ارے تو نے یہ کام کر لیا نفس لوامہ کا کام یہ ہے نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ کا کام یہ ہے کہ بندہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے بہترین کام کرتا ہے تو اس کے دل میں اتمنان و سکون ہوتا ہے وہ بندہ مطمئن ہو جاتا ہے وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اتمنان حاصل ہوتا ہے اور ایسا بندہ جب اس کی روح قبض کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کیا کہیں گے یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے پاک روح اے پاکی ذا روح یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الی رب کی رادیت مرضیہ لوٹ چل اپنے رب کے پاس لوٹ چل تو نے اپنے نفس کو پاک کیا اللہ نے تجھے پاک کر دیا تو نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مطمئنہ کے لفظ سے پکارا یا ایت ہن نفس المطمئنہ جو پاک روح والا بندہ اللہ کے پاس جائے گا اللہ اکبر جس کی روح پاک ہوگی جس کا نفس پاک ہوگا اس پاک نفس کے ساتھ جب وہ قبر میں دفن کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس سے پوچھیں گے من رب بکا وہ جواب دے گا بڑے اتمینار کے ساتھ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے وہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے وہ جواب دے گا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگایا جس نے اپنے نفس کو گندگیوں کے پیچھے لگایا جس نے اپنے نفس کو بخیلی کے پیچھے لگا دیا جس نے اپنے نفس کو حسد کے پیچھے لگا دیا جس نے اپنے نفس کو بربادیوں کے پیچھے لگا دیا اس سے جب فرشتہ سوال کرے گا تو سوال کرتے وقت وہ کیا کہے گا ہاں ہاں لادری ہائے افسوس مجھے پتہ ہی نہیں کیوں میری روح خراب تھی میرا نفس خراب تھا میرا نفس برائی کرنے کو کہتا تھا میں برائی کر لیتا تھا ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا ہوں میں اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا میں اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا میں اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتا یہ اس شخص کا انجام ہوگا جس کا نفس پاکیزہ نہیں ہوگا جس کے نفس کے اندر گندگی ہوگی اس کا یہ انجام ہوگا پائے گا اور آپ اندازہ لگائے کتنے پیار سے فرشتے ان لوگوں کو لے کر جائیں گے جن کا نفس پاک ہوگا تو یہ نفس کی تین قسمیں ہیں نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ ہمیں کام کیا کرنا ہے ہمیں اپنے نفس کو اتمنان والا نفس بنانا ہے اتمنان والا نفس کیسے بنے گا جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَا جس کسی شخص نے سرکشی کی وَآَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا میں زندگی کو ترجیح دیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا جہنم ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَانِ الْحَوَى لیکن جس کو خوف پیدا ہو گیا جس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ اکبر یہ خوف اگر پیدا ہو جائے نا انسان غلطیاں نہیں کرے گا جیسے ایک چور کو جب پتا جلتا ہے مجھے حولدار پکڑ کے لے کے جائے گا اگر میں پکڑ گیا تو دھولائی بھی ہوگی اس ساتھ میں مجھے پولیس چوکے میں بھی جمع کیا جائے گا تھوڑا سا ڈرڈر کے کام کرتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ جس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ایسا ڈر نہیں کہ عالم صاحب کو دیکھے تو ڈر گئے کسی بڑے آدمی کو دیکھے تو ڈر گئے بعض جیسے عورتیں ہوتی ہیں گلی کچوں میں بیٹھی ہیں عالم صاحب کو دیکھیں سر پہ دپٹا آ گیا عالم صاحب سے ڈر اللہ سے ڈرنا ہے اللہ رب العزت کا خوف ایک انسان کے دل میں ہو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ رب کے سامنے کڑے ہونے سے ڈر گیا مطلب ایک بندے کے دل میں ناظرین اکرام یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا گناہ لے کر جاؤں گا میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا اللہ رب العالمین کے پاس ہو جا رہے ہیں غلطیوں کے ساتھ جس بندے کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے بھی بچا لے گا لیکن جس کو خوف نہیں ہوگا نا وہ کچھ بھی کرے گا جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو اتنا خوف تھا اتنا ڈر تھا صحابہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اور صحابیات اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنے ڈرتے تھے کہ ایک غلطی ہو جاتی تھی فوراں اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے تھے اے اللہ کے نبی پاک کر دیجئے مجھے پاک کر دیجئے کہیں ایسا راو قیامت کے دن اس گناہ کی بنا پر میری پکڑ ہو جائے کیوں؟ انہیں خوف تھا وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے تھے وہ اپنی شہوتوں کو قابو میں رکھنے والے تھے وہ اپنے آپ پر ایسا کنٹرول کرتے تھے جیسا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا تھا ایک عورت تھی اس سے زنہ کا صدور ہو گیا بتانا یہ کہ صحابہ اور صحابیات کے ذہن میں کیسے اللہ کا خوف تھا اور آج ہمارے دلوں کے اندر اور آج ہمارے دلوں کے اندر کس طرح کا خوف پایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے غلطی ہو گئی ہے اللہ کے نبی نے کہا جا اللہ سے توبہ کر لے دوبارہ پھر کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے پاک کر دیجئے کہا جا توبہ کر لے اللہ سے توبہ کر لے اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چا ٹھیک ہے تجھے اگر حمل ٹھہر آئے اس عورت نے اس بات کا بھی اقرار کہتا کہ مجھے حمل بھی ٹھہر گیا ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ پیدا ہو جائے گا تب آنا اللہ اکبر اتنی فکر کیونکہ اللہ کے سامنے جانا ہے نا وہ عورت گئی جب اسے بچہ پیدا ہو گیا اس بچے کو لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی کہا اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجی اللہ کے رسول نے کہا نایم جا پہلے اس بچے کو دودھ پلا جب بچہ جب کھانا کھانے لے گا تم میرے پاس لے کر آنا بچوں کو دودھ پلانے کی مدت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے حولی نہیں کاملی نہیں مطلب مکمل مدت گزر چکی ہے تو اس کے بعد بھی اس عورت کو یہ احساس ہے مجھے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہمارا حل کیا ہے صبح سے شام تک صرف غلطی ایک عورت صبح جب ٹی وی چالو کرتی شام تک مدنی نہیں کرتی یہ صحابیات کا حال ہے کہ ایک غلطی ہو گیا ایک زنا ہو گیا ہے آج زنا کاری امت میں کتنا ہم ایک زنا ہو گیا ہے اس زنا کو لے کر کے وہ اللہ کے پاس نہیں جانا چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس وقت پاک کیا جب وہ بچہ روٹی کھانے لگا یہ عورت اس روٹی کے ٹکڑے کو اپنے بچے کے ہاتھ میں لاکر کے دی اور نبی کو دکھایا کہا اللہ کے رسول دیکھو بچہ روٹی کھانے اب تو پاک کر دیجئے اللہ اکبر صحاب اکرام کو حکم دیا اس کو فلان جگہ لے جا کر رجم کر دیا جائے اس کو رجم کر دیا گیا اللہ کے رسول نے کیا کہا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ کو مدینہ کے ستر گھروں پر تقسیم کر دیا جائے تو ستر گھر والوں کی مغفرت ہو جائے یہ وہ لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے تھے اللہ کے سامنے کڑے ہونے سے ڈرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ کا واقعہ مسلمت احمد کی روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ اپنے باغ کے اندر تھے تو ان کے ساتھی کا بھی باغ بغل میں ہی تھا اور ربیان اسلامی غالباً وہ صحابی ہیں کہتے ہیں ابو بکر کو بھی اللہ کے رسول نے کھیتی دی زمین دیا مجھے بھی زمین دیا ابو بکر کی کھیتی میری کھیتی بغل میں تھی ایک روز ابو بکر سے میرا کچھ انبن ہو گیا کچھ معمولی سا جھگڑا ہو گیا اب جھگڑے کے اندر ابو بکر کے زبان سے ایک جملہ نکل گیا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ کے زبان سے جب یہ جملہ نکلا ان کو تھوڑی دیر میں حساس ہو گیا ابو بکر نے کہا اے ربی جو جملہ میں نے کہا ہوں تو مجھے واپس کر دے اس کے واپس کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ برابر کا بدلہ ہو جائے گا ربی نے کہا واپس نہیں کروں گا میں ریپیٹ نہیں کر سکتے تم نے کہا کیوں ابو بکر نے کہا اگر تو ریپیٹ نہیں کرے گا تو نبی سے شکایت کا تو کہا جاؤ کر دو جاؤ کر دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تو کھیت چھوڑ دیئے اب فکر کس بات کی ہوگی اس غلطی کی کہ رب کے سامنے کیا مولے کر کے جاؤں گا معمولی سی غلطی نہ گالی تھی نہ کچھ اور بس ایک جملہ کہہ دیا تھا جو ربی کو اچھا نہ لگا باغے باغے نبی کے پاس گئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربی سے تھوڑا توتو مہمے ہوا میرے زبان سے ایک کلمہ نکل گیا اس کلمے کی نکلنے کی بنا پر میں نے ربی سے کہا وہ مجھے معاف کر دی وہ معاف نہیں کر رہا ہے اللہ اکبر ربی رضی اللہ اتنے دیر میں نبی کے پاس پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربی سے پورا معاملہ سنا ابو بکر سے بھی پورا معاملہ سنا ربی سے اللہ کے رسول نے کہا اے ربی الاسلامی ایک کام کرو تم جملہ ریپیٹ نہ کرو بس صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر پر رحم فرما دی اللہ اکبر ربی کا اتنا جملہ کہنا تھا حضرت ربی کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کی طرف مڑ کر کے دیکھا ان کے چہرے پر زاروں قطار آنسوں گر رہے تھے رو رہے تھے کیوں رو رہے تھے ایک غلطی ہو گئی چھوڑی سی خطا ہو گئی ہے لغزش کی بنا پر زبان سے کلمہ نکل گیا گالی نہیں ہے جملہ نکل گیا ہے اللہ اکبر اتنا احساس وَأَمَّمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ رب کے سامنے جس کو کھڑے ہونے سے ڈر لگ جائے ایسا بندہ کامیاب ہے وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اپنے نفس کو خواہشات کو برے راہوں پر جانے سے بچا لے فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَىٰ ایسا بندہ جنت میں جائے گا جنت اببہ کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہم اللہ رب العزی سے کہیں گے اللہ ہم تو سید تھے ہم تو فلان خاندان کے تھے ہم تو ہمارے اببہ تو بہت بڑے عالم تھے نہیں یہ سب کہنے کی بنا پر جنت نہیں اپنے نفس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا نفس جب کنٹرول میں رہے گا برائیاں نہیں ہوں گی برائیوں سے انسان بچتا رہے گا جیسے آپ دیکھ لیں رمضان کے مہینے کے اندر ناظرین اکرام کتنے سائے لوگ ہوتے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں کیسے مثال رمضان کے مہینے میں نفس کو کنٹرولنگ کے بارے میں پتا جلتا ہے کہ ایک اسمکر ایک شرابی ایک ایسا بندہ جو بھوک کبھی برداشت ہی نہیں کرتا ہے لیکن وہی بندہ رمضان کے مہینے میں حلال کھانا حلال پینا حلال بیوی حلال چیزوں کو ترک کر دیتا ہے کیوں؟ اللہ کا حکم ہے کھانا بھی حلال پینا بھی حلال بیوی بھی حلال ترک کیوں کرتا ہے؟ اس بنا پر کی اللہ نے حکم دیا ہے بندے تو کنٹرول کر اور سوم کے ایک معنی کیا ہے؟ اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا اپنے آپ پر قابو رکھنا اَسْسَوْمُ جُنَّتُن روزہ کیا ہے؟ یہ ڈھال ہے اس کے ذریعے سے قیامت کے دن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عذاب ہیں اس سے بچا لیا جائے تو روزے کے حالت میں بندہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے کن چیزوں سے کنٹرول کرتا ہے؟ اچھے کاموں سے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا اس کو نہیں کھاتا ہے لیکن جو حرام چیزیں اس سے کنٹرول نہیں کر پاتا ہے صبح سے شام تک کھانا چھوڑ دیا پینہ چھوڑ دیا بیوی چھوڑ دیا لیکن جو اسموکنگ کے عادت تھی جیسی ہی اس نے ایک گھونٹ بانے پیا لاؤ بیٹا جلدی سے سکر اٹھو اس کی عادت ہوتی ہے اس کی بالکل عادت بن جاتی کیوں؟ اس کا نفس کنٹرول نہیں جس کا نفس قابو میں نہیں وہ آدمی برباد ہو جائے گا قد افلحا منزکاہا ایسا آدمی کامیاب ہو گیا منزکاہا جس نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا وقد خوابا ایسا آدمی برباد ہو جائے گا ایسا آدمی کھڑے میں گر جائے گا ایسے آدمی کی گاڑی کریش ہو جائے گی جو یہ کہے گا کہ گاڑی میرے قابو میں نہیں ہے میرا جسم میرے قابو میں نہیں ہے بہت کوشش کرتا ہوں گالی نہ دوں لیکن نکل جاتا ہے بہت کوشش کرتا ہوں سگرن نہ پیوں لیکن پی لیتا ہوں بہنے کینگے بہت کوشش کرتی ہوں بھرکہ لگانے کے لیکن ہوتا ہی نہیں جو یہ کہتا ہے میں کنٹرول میں نہیں ہوں مندساہا ایسا آدمی برباد ہو جائے گا جو اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دے گا جو اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دے گا ایسا آدمی برباد ہو جائے گا اس شخص کے لیے بربادی ہے جس کے دل کے اندر جو بھی باتیں آ رہی ہیں سب کرنے کے لیے تیار ہیں جو بھی چیز آ رہی ہیں دل میں آ رہا ہے برائی کر کر رہا ہے برائی دل میں آ رہا ہے زنا کر کر رہا ہے زنا دل میں آ رہا ہے چل فلم دیکھ کر آئیں گے دیکھ رہا ہے دل میں آ رہا ہے جھوٹ بول بول رہا ہے دل میں خیال آ رہا ہے کچھ بھی غلط کام کر کون دیکھنا سب کام کر رہا ہے اللہ نے کیا کہا برباد ہو جائے گا ایسا بندہ ناظرین اکرام بتانا یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کیا گناہ میں پڑھنے کا سب سے اہم سبب یہی ہوگا کیونکہ پہلا فترہ جو میں نے بتایا تھا وہ شیطان کا فترہ تھا شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ کیا کرتا ہے من شر الوسوس الخناص اللہ نے کہا کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے جو شیطان نفس میں کیا کرتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے اب وسوسے کے بعد کیا کرتا بندہ اس وسوسے کی اتباہ کر لیتا ہے جو وسوسے کی اتباہ کر لیتا ہے ایسا آدمی برباد ہو جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں گے اللہ اکبر ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں کتنی پیاری سی دعا سکھائی ہے ناظرین کرام میں سے اکثر لوگ جو ہوں گے شاید انہیں نہیں پتا ہوگا اتنی پیاری سی دعا صحیح مسلم کے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں دعا کرتے تھے اللہم آتی رفسی تقویہا اے اللہ میرے نفس کو تقویہا تا فرما دے نفس بہت گندہ ہو چکا ہے نفس بہت گندہ ہو چکا ہے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ خوبصورت تو ہم بہت ہیں ہمارے چہرے پر روشنی ہے بہت روشنی ہے دن بھر ٹوپی پہن کے رکھتے ہیں کرتا پہ یامہ پہن کے رکھتے ہیں اے اللہ نفس کو متقی بنا دے چہرے کے دبار سے تو متقی دیکھ رہا ہوں اے اللہ دلی اعتبار سے متقی بنا دے اللہم آتی نفسی تقویہا اے اللہ میرے نفس کو متقی بنا دے زکیہا اے اللہ میرے نفس کی گندگی کو تو پا کر دے نفس میں بڑی گندگی ہے چہرے پہ پانچ بار دھولتا ہوں کبھی گندگی لگتی نہیں کپڑے پہ گندگی لگتی ہے صاف ہو جاتی اے اللہ نفس تو اتنا گندہ ہو چکا ہے کہ اس نفس میں خرافات ہے اس نفس میں بدات ہے اس نفس میں شرکیات ہے اے اللہ اے اللہ میرے نفس کی گندگی کو تو صاف کر دے زکی ہے انت خیر و من زکاہا انت ولیوہا و مولاہا اے اللہ اس نفس کا محافظ تو ہی ہے تیرے علاوہ کون محافظ ہے تو ہی حفاظت کرنے والا ہے تو ہی اس کا محافظ ہے تیرے ہی انڈر میں ہمارا نفس ہے اے اللہ ہمارے نفس کو تو پا کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاوں میں سے ایک عظیم دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں کیا کرتے تھے یہی دعا تھی آپ سوچو دعا کون کر رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارا نفس اتنا گندہ ہو چکا نفس کو نکال کر کے آپ خود اس کے اندر چلے جائیں باہر نکلیں تو بڑے اچھی آدمی بن کے نکلیں گے نہیں ایسی کوئی مشین اس دنیا کے اندر یاد نہیں ہوئی اپنے نفس کی اگر آپ نے اصلاح کر لی یاد رکھیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں بہت بڑی مدد ملے گی آپ کو تو دوسرا سبب جس کی بنا پر ہمارے بھائی حضرات ہماری بہنیں جو گناہ میں ملوث ہوتی ہیں وہ یہ کہتے کہ کنٹرول ہوئی نہیں رہا ہے گانے کی کوشش کر رہے ہیں بھول نہیں رہا ہے کوئی لڑکا کہتا ہے اس کو ڈر ہی نہیں اللہ کے بارے یا کوئی لڑکا کہتا ہے میرے محبوبہ مجھے نہیں بھول رہی ہے تو یہ نفس کو قابو میں نہ رہتنے ہوگا جسے آخر کا انجام یہی ہوتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں یہ سببوں میں سے دوسرا سبب ناظرین ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا انشاءاللہ اگلی نششتوں میں آپ کے سامنے مزید اسباب ذکر کیا جائیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے جب تک ہم آپ سے رخصہ چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے سامنے